یہ گائز ویڈیو کوئی ڈیزائن ویڈیو نہیں ہے آج میں آپ کو کچھ بھی بنا کے دکھانے والی نہیں ہوں آج میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی لیسز کی شاپیں میں کل بازار گئی تھی اور وہاں سے میں لے کر آئی چون چون کے سندر سندر لیسز اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں لیسز کس طریقے سے خریدتی ہوں اور میں کیا دیکھتی ہوں لیسز کو خریدتے ہوئے بہت سارے کمنٹس میری ویڈیوز پر آتے ہیں کہ میں لیسز کہاں سے لیتے ہوں تو لیسز آپ یا تو آن لائن لے لیجئے یا پھر اپنی کسی بھی لوکل لیسز شاپ سے لے لیجئے بس کچھ خاص چیزوں کا دھیان آپ کو رکھنا ہے لیسز خریدتے ہوئے تو آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کلیریٹی تو ہو ہی جائے گی کہ لیسز کو کس طریقے سے خریدنا ہے تو کل میں نے جو دھیر ساری لیسز خریدی ہیں اس میں سے سب سے پہلی لیس ہے یہ ایمبرویڈری والی لیس اس کا بیس فیبرک نیٹ ہے اور اس کے اوپر بہت سندر سی ایمبرویڈری ہو رکھی ہے اور اسی طرح سے میں نے ایک کٹن کی یہ لیس لی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندر سندر فول بنے ہوئے ہیں اب میں نے ان لیسز کو خریدتے ہوئے اس چیز کا دھان رکھا ہے کہ ایمبرویڈری والی لیس کا جو بیس فیبرک ہے وہ نیٹ ہے جو کی سولڈرنگ آئرن سے آسانی سے برن ہو جائے گا اور یہ دوسری والی جو لیس ہے اس کے اندر جو فلارز بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑے دور دور بنے ہیں تو میں انہیں کاٹ کر یوز کر سکتی ہوں آسانی سے اور یہ سموسہ ٹرائنگلز والی لیسز کے تو میں پورے پورے رول ہی خریدتی ہوں کیونکہ یہ میرے ڈیزائنز میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اس میں میں زیادہ تر سلور گولڈن اور کوپر کلر ہمیشہ ہی رکھتی ہوں میرے پاس سلور والا غتم ہو گیا تو تو میں نے اس کا پورا رول کرید لیا اس کے علاوہ میں نے یہ والی لیس لی ہے رو سلک کے اوپر گولڈن کلور کی کڑھائی کی ہوئی ہے اس لیس کے اوپر بلیک کلر میں یہ لیس ہے اور ویسے سے میں کارٹ پیٹ کے تو یوز نہیں کر سکتی لیکن یہ ڈیزائنز میں بہت زیادہ پیاری لگنے والی ہے اس لیے میں نے اس کو لے لیا اس لیس کو میں بورڈرز کے اوپر یا گلے کے اوپر بھی استعمال کر سکتی ہوں کسی بھی گولڈن لیس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے بعد نیکس لیس ہے یہ گولڈن کلر کے فلارز والی لیس اس لیس کو بھی میں نے خریدتے ہوئے اس چیز کا دھیان دیا ہے کہ اس میں جو فلارز بنے ہوئے ہیں ان کو میں کٹ کٹ کے ادھر ادھر یوز کر سکتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس کو بورڈر کی طرح یوز کرنا ہے اسے میں گول گلے کے اوپر بھی فول الگ لگ کٹ کے یوز کر سکتی ہوں اور بچا ہوا بورڈر گھیرے اور بازو پر لگا سکتی ہوں تو اس کا ڈیزائن بھی میں آپ کے لیے جلد ہی لے کے آؤں گی اسی کے ساتھ کی میں نے ایک کیے والی لیس بھی لی ہے جس میں پتے بنے ہوئے ہیں اب یہ فلار اور پتوں والی لیس کو میں ایک ہی ڈیزائن میں یوز کر سکتی ہوں اب اس طرح کی لیس بہت کام آتی ہیں جب آپ کو اپنے کرتے میں ایڈ کرنی ہو ویسے اگر آپ بازار سے ایڈ کرائیں گے تو ایک تو اس پر بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے اور دوسرا ایک ایک دو دو مہینے تک وہ کرتہ ایڈ کر کے دیتے ہی نہیں ہیں اور جب تک کرتہ ایڈ ہو کے آتا ہے تب تک اس کا سارا ایکسائیٹمنٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے میرے ساتھ تو ایسا بہت بار ہوا ہے اس کے بعد میں نے دو لیسز لی ہے ایک تو یہ ڈاک پنک کلر کی ہے اور ایک گرین کلر کی ان لیسز کا استعمال میں پرنٹڈ کرتی اس کے اوپر کرنے والی ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے پرنٹڈ کپڑے کے اوپر اس طرح کی زری والی لیسز لگانے کا یہ دیکھئے یہ لیس تو مجھے بہت ہی پیاری ملی لاسٹ پیسز میں سے میں نے یہ لیس اٹھائی ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فول بنے ہیں جنہیں میں کاٹ کے الگ لگ کر سکتی ہوں اور ڈیزائن بنا سکتی ہوں لیس کی شاپ میں جاتے ہی سب سے پہلے میں کٹ پیسز والا سیکشن دیکھتی ہوں وہاں پر جو بھی آدھا میٹر یا ایک میٹر اور کئی بار زیادہ لمبے پیسز بھی مجھے مل جاتے ہیں میں انہیں اٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے وہ آدھے پرائز پر مل جاتے ہیں اور بہت سندر سندر پیسز مل جاتے ہیں کئی بار جیسے ایک یہ والا پیس بھی میں نے لاسٹ پیسز میں سے ہی اٹھایا ہے اور یہ والا پورا کا پورا تقریباً دو میٹر کا پیس مجھے صرف فورتی روپیز کا پڑا تھا انہیں لاسٹ پیسز میں سے میں نے ایک یہ والی لیس بھی لی اور یہ بھی بہت زیادہ پیاری لیس ہے ایک میٹر کا پیس مجھے صرف پچیس روپے میں یہ پڑا تھا میں ان سبھی لیسز کا استعمال کر کے ڈیزائن بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں اور میں بہت جلدی جلدی ویڈیوز لے کر رہوں گے آپ کے لیے اسی لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ سبھی ڈیزائنز کے اپ ڈیٹس آپ کو فٹا فٹ ملتے رہے اس کے علاوہ ایک یہ والا لیس کا پیس بھی جو کی پورے چھ میٹر کا ہے مجھے لاسٹ پیسز کے سیکشن میں ہی ملا تھا یہ ویسے تو 40 روپیز پر میٹر تھی لیکن مجھے یہ کٹ پیسز میں صرف 20 روپیز پر میٹر ملا ہے میں نے سوچا ہے کہ میں اس لیس کو فروگ سوٹ کے اوپر یوز کروں گی کیونکہ یہ 6 میٹر کی لیس ہے جو کی آسانی سے کسی بھی فروگ سوٹ پر یوز ہو سکتی ہے پھر میں نے یہ والی لیس خریدی ہے اسے میں نے کٹوا کے ہی لیا ہے یہ مجھے 40 روپیز پر میٹر ملی ہے ویسے میں نے پہلے کچھ لیس کے پرائز نہیں بولے تھے تو میں انہیں لکھ کے منشن کر دوں گی ویڈیو میں یہ لیس مجھے اس لیے پسند آئی کیونکہ یہ بلکل سمپل لیس ہے اور اس میں صرف ستاروں سے یہ گولے گولے بنائے ہوئے ہیں انہیں میں کٹ کے آسانی سے کسی بھی ڈیزائن کے اوپر یوز کر سکتی ہوں گول گلے پہ یا پھر اپنی بازو پہ اب ایک یہ یلو لیس میں نے لی ہے یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی 80 روپیز میٹر مجھے یہ لیس ملی ہے اور میں نے اس لیس کو دیکھتے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اسے بلک کرتی کے اوپر یوز کرنے والی ہوں بہت ہی پیارا ڈیزائن کریئٹ کرنے والی ہوں اور اس لیس کا استعمال کر کے تو میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر پوسٹ کر ہی دیا ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ چاہے تو چیک کر سکتے ہیں اور یہ لیس مجھے پڑی ہے 35 روپیز پہ میٹر اس کے علاوہ میں نے گولڈن اور سلور کلر میں اس طرح کی لیسز بھی لی ہیں یہ والی لیس مجھے 30 روپی میٹر پڑی ہے اور اس میں میں نے دو شیڈز لیے ہیں ایک تو یہ گولڈن اور ایک سلور یہ مجھے اس لیے بہت کیوٹ لگی کیونکہ اس لیس پر جن ستاروں کا کام ہو رکھا ہے وہ بلکل چھوٹے چھوٹے شائن والے ستارے ہیں ان لیسز کو میں دوسرے کسی بھی لیس کے ساتھ جوڑ کے لگاؤں گی ویسے دو پٹے پر لگی ہوئی بھی اس طرح کی لیس بہت پیاری لگتی ہیں پھر میں نے کچھ اس طرح کی ایک گولڈن لیس بھی لی ہے اور اس کے بھی میں فول پتے کاٹ کے الگ الگ کر دوں گی اور پھر ان کا استعمال کروں گی اور لیسز کو میں آن لائن خریدنا اتنا پسند نہیں کرتی کیونکہ اس میں میں چھوٹے چھوٹے پیسز نہیں خرید سکتی پورے کے پورے رولز ہی لینے پڑتے ہیں اور اتنے آپشنز بھی نہیں ہوتے کسی بھی لوکل لیس کی شاپ سے میں اپنی لیسز کو خرید لیتی ہوں تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو گائز تھینکیو سو مچ فور وچنگ بائی بائی